سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے مجید تفصیلات جانتے ہیں نمائند آش نیوز افضل جاوید سے افضل جاوید بتائی کا تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے ہاں جی دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں سپریم کورٹ پاکستان نے 38 صفات پر مجید تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور یہ چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے اس تفصیلی فیصلے کو خود تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طریقہ انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنے ہی میبران کو لا علم رکھا قانون کا مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکاز نوٹسز جاری کیے ان شوکاز نوٹسز کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا ہے الیکشن ایک کے مطابق الیکشن کمیشن سیارتی جمعہ سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے اور درس جنوری دوزہ چوبیس کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بار ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخاز وزار کو الیکشن کے سامنے پیش ہونے کے کہا بیٹھ دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا پشاور ہائی کورٹ نے لور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا لہذا سپریم گورو پاکستان جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ازم کرا دیتی ہے اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن اختیارات میں داخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے تو یہ کھل اٹھتیل صفات پر مشتمل تفصیلی حکم نامات چیز جسس پاکستان کے جانب سے تحریر کیا ہے عبدالجاوید بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے